بسم اللہ الرحمن الرحیم کپ پانی اس میں دالیں گے 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون چینی اور 1 ٹی سپون ہم دالیں گے ایشت بس ان ساری چیزوں کو گھول لیں گے اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے 10 میٹ کے لیے تو جو اب باتا لگا کر تیار کر لیتے ہیں تو ہم نے لیا ہے 3 کپ بھر کر مائدہ اور اب اس میں دالیں گے ایک انڈا اور اس کے بعد دالیں گے 1 ٹی بل سپون کوکنگ آئی اور جو ایشت کا گھول ہم نے بنا کر رکھا تھا اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو ہے آٹے میں ڈال کر اسے اچھی طرح سے جو ہے ہم مکس کرتے جائیں گے بس تھوڑا تھوڑا پانی ڈالے اور جو ہے آٹے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں چمچ کی مدد سے اس کے بعد جو ہے ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے گون لیں گے تو بس اسے اچھے سے مکس کرتے جائے تو سارا پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب جو ہے ہاتھوں کی مدد سے ہم اسے اچھے سے گون لیں گے تو ہم نے جو ہے سارا ایک کپ پانی ٹوٹل ہم نے اس میں ڈال دیا تھا اب جو ہے ہم نے ون ٹیبل سپون اور پانی جو ہے اس میں اور ایٹ کیا ہے اور بس اتنا ہی جو ہے ٹائٹ ڈو ہمیں چاہیے ہمیں زیادہ سوفٹ آٹ ڈو نہیں تیار کرنا ہے بلکل جیسے ہم روٹی کے لیے آٹا جو ہے تیار کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہمیں آٹا تیار کرنا ہے اب اس میں ہم نے دالا ہے ون ٹی سپون آئل اور اسے اچھے سے ہم مسل لیں گے بلکل اچھے طرح سے اسے جو ہے دو سے تین منٹوں تک اسی طرح ہم جو ہے گون لیں گے اور جو ہے اس کا اچھے طرح سے ڈو بنا کر ہم اس کے اوپر آئل لگا لیں گے اور اسے جو ہے ایک گھنٹے کے لیے اچھے سے رکھ دیں گے ریشت کرنے کے لیے بس بلکل اچھے طرح سے ہم اس پر آئل لگا لیں گے اور اسے ایک گھنٹے کے لیے سائٹ میں رکھ دیں گے تو اب جو ہے ہم سٹافنگ تیار کر لیتے تو یہاں ہم نے لیا ہے دو سو پچاس کرام جو ہے چکن بان لیس چکن لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے ڈالا ہے ادرک کا پاوڈر ون ٹی سپون ہم نے ڈالا ہے لسن کا پاوڈر ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون ہاری میرچو کا پیشت آپ چاہے تو ادرک لسن کا پیشت بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بس ساری چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے جو ہے فورا ہی ہم فرائے کر لیں گے تو ہم نے یہاں پین رکھا ہے اس میں ہم نے ڈالا ہے دو ٹی سپون آئل اور اب فورا ہی ہم سارا چکن اس میں ڈال دیں گے اور جو ہے اسے اچھے سے ہم جو ہے فرائے کر لیں گے تھوڑی دیر بس دو منٹ کے لیے اس کے بعد جو ہے ہم اسے ڈھک کر دس منٹ کے لیے لو فلیم پر پکنے دیں گے تو دس منٹ ہو چکے اور ہمارا چکن اچھے سے پک چکا ہے لیکن چکن نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے تو اب جو ہے ہم اسے ہائی فلیم پر ڈرائے کر لیں گے تو ہم نے چکن کو بلکل اچھی طرح سے ڈرائے کر لیا ہے اب جو ہے اسے نکال کر سائیڈ میں رکھ دیں گے اب اسی پین میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون آئل اور ہم نے یہاں لیا ہے گاجر تو اسے بلکل باریک ہم نے چاپ کر لیا تھا ہم نے چاپر میں چاپ کر لیا تھا آپ چاہے تو اسے چھوڑی سے بھی چاپ کر سکتے لیکن بلکل باریک اب اس میں ڈالیں گے ایک کپ بھر کے شیملا میرس یہ دو شیملا میرس تھی اور یہ جو ہے ہم نے کیبیج لی ہے یہ بھی ایک کپ بھر کر ہے اور اب اس میں ڈالیں گے ایک کپ بھر کر ہم ڈالیں گے پیاز تو ساری چیزوں کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے اور ساری سبزیوں کو دھیان رکھیں کہ ہمیں بلکل باریک چاپ کرنا ہے اب اسے لو فلیم پر پانچ میٹ پکنے دیں گے تو پانچ میٹ ہو چکے اور ہماری سبزیوں کو اچھے سے پک چکی ہے اور دیکھیں یہ بلکل رائے ہے ہمیں اسی طرح سے چاہیے اب ہم اس میں مسائلے آئٹ کرتے ہیں تو ہم ڈالیں گے 1 تی سپون لیسن کا پاوڈر 1 تی سپون ادرک کا پاوڈر اور 1 تی سپون ہم نے نمک ڈالا ہے آپ آپ کے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیں اس میں ہم نے آئٹ کیا ہے 1 تی بل سپون چلی سوس 1 تی بل سپون سویا سوس اور 1 تی بل سپون ہم نے دالا ہے ٹیمیٹو سوس اور 1 تی سپون ہم نے اس میں پھر سے ہری مرچوں کا پیشٹ آئٹ کیا ہے اب سارے مسائلوں کا اچھے سے فرائے کر لیں گے اور اب اس میں دالیں گے ہم میجک مسائلہ پاوڈر تو یہ بلکل آفشنل ہے آپ چاہے تو دالیں چاہے تو سکیپ کر دیں لیکن اس سے بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے تو جو چکن تھا اس کو ہم نے مکسر میں پیس لیا تھا کیونکہ ہمیں جو نان بنانے ہیں اور ہم نے اس میں آئٹ کیا ہے ریٹ فوٹ کلر تو ہم چائنیز نان بنانے والے ہیں اس لئے ریٹ فوٹ کلر بھی ہم نے اس میں دال دیا ہے اب جو سارے چیزوں کو اچھے سے فرائے کر لیں گے دو مینٹ تک تو بس ہماری گریوی بھن کر تیار ہے اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور جو ہمارا آٹا بھی بھن کر تیار ہے تو دیکھیں ہمارا آٹا ماشاءاللہ کافی فول گیا ہے اب اسے پھر سے تھوڑی دیر ہم گون لیں گے بس دو مینٹ کے لیے تو اچھی طرح سے گوننے کے بعد ہم جو ہے اس کے دو حصے کر دیں گے اور جو ہے اسے ہم جو ہے اس کی لوئیاں تیار کر لیں گے تو جس طرح ہم جو ہے روٹیوں کے لیے لوئیاں بناتے بس وہی سائیز کے ہمیں لوئیاں تیار کرنی ہے تو آپ کے پیڈی پینٹ کرتا ہے آپ کو کس سائیز کے نان بنانے ہو لیکن یہ سائیز کے نان بلکل پرفیکٹ ہوتے ہیں تو بس سوکھا آٹھا لگا لیں گے اور اسے ہم اچھے سے بیل لیں گے تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے ساری روٹی بیل کر تیار کر لیے بس یہی سائیز کے ہمیں روٹی چاہیے تو اب دوسری بھی روٹی ہم اسی سائیز کی بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو دیکھئے اتنی موٹی ہم نے یہ روٹی رکھی ہے اب اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور دوسری روٹی بھی ہم بیل لیں گے ہم نے دونوں روٹیاں جو ہے بیل لیے اب جو ہے اس کے اندر ہم سٹفنگ بھریں گے تو ساری سٹفنگ کو اچھے سے فیلا لیں گے ہم روٹی پر بلکل اچھی طرح سے ہم ساری سٹفنگ اس میں بھر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے سائیڈز میں پانی لگانے والے تو ساری سائیڈز میں ہمیں پانی لگا لینا ہے اور اس کے اوپر دوسری روٹی رکھ کر اور ہمیں اسے پیک کر دینا ہے تو بلکل اچھی طرح سے ہمیں پیک کر لینا ہے تاکہ ہمارا نان کھولے اب اس پر ہم جو ہے ڈیزائن تیار کر لیں گے تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے جو ہے ڈیزائن تیار کیا ہے نان کے اوپر تو بلکل آسان ہے بس ایک سائیڈ اٹھائے اور دباتے جائے یہ بلکل آسانی سے بن کر تیار ہوتا ہے تو دیکھئے بلکل پرفیکٹ ہمارا جو ہے نان بن کر تیار ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے یہ کتنا اچھا دکھائی دے رہا ہے تو اس طرح سے ہم آپ کو دوسرا بھی بنا کر ایک بار بتاتے ہیں تو دیکھئے ایک سائیڈ اٹھائی اور دباتے گئے بلکل اس طرح سے اور بس پریس کرتے جانا ہے بلکل آسانی سے یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو آپ آپ کے پسند کے سب سے کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہو اگر آپ کو کوئی اور ڈیزائن آتا ہو تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہو تو بس یہ بھی نان بن کر ہمارا تیار ہے اب اس کے اوپر ہم ایک ڈیزائن تیار کریں گے تاکہ جو اس میں جو ایئر سے اس کی وجہ سے ہمارا نان پھٹے تو آپ چاہے سپون کی مدد سے بھی اس پر اس طرح سے ڈاٹ کر سکتے ہم نے جو اور اُلٹی سائٹ پہ اس کے سارے ہم پانی لگا دیں گے اچھی طرح سے پانی لگا لیں گے اور جو ہمارا پین بھی گرم ہو چکا ہے آپ جو نان کو جو ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے تو یہ ہم نے ایک انڈا فیٹ کر رکھا تھا اب اس کے اوپر ہم اچھے طرح سے برش کی مدد سے انڈا لگا لیں گے اور ہم اس پہ کالے تیل کا استعمال کر رہے ہیں آپ چاہے تو وائٹ تیل بھی ڈال سکتے ہو اور اسے ڈھک کر ہم جو ہے پانچ منٹ کے لئے لو فلیم پر اچھے سے پکنے دیں گے تو پانچ منٹ ہو چکے اور ایک سائٹ سے ہمارا نان بلکل اچھے سے پک چکا ہے اب جو ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا بٹر لگائیں گے اور پھر اسے پلٹ لیں گے تو اچھی طرح سے بٹر کو ہم لگا لیں گے اور اسے پلٹ دیں گے اب دوسری سائٹ سے بھی ہم اسے اچھے سے دو سے تین منٹ تک لو فلیم پر پکنے دیں گے اور دوسری سائٹ پر بھی ہم اس کے بٹر لگا لیں گے بس اس پر بٹر لگا لیں اور دو منٹ تک اسے لو فلیم پر پکنے لیں تو بس ہمارا نان دونوں سائٹ سے پک کر تیار ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی زبردست اور سپر ڈیلیشیس ہمارے جو ہے چائنیز نان ریسیپی بن کر تیار ہے اور جو ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو دیکھیں ہمارا جو ہے یہ سپر ڈیلیشیس نان کتنا اچھا بن کر تیار ہوا ہے اور بہت ہی زبردست یہ بنا ہے اور اس کے اندر کی جو ہے سٹافنگ بھی بہت ہی زبردست اور لا جواب بن کر تیار ہوئی ہے اور بہت ہی سوفٹ ڈیلیشیس یہ ریسیپی بنی ہے تو ماشاءاللہ سے آپ کو بھی پسند آئی ہوگی کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی تو آپ بھی بنائیں کھائیں اور خوش رہیں اللہ حافظ